اسلام علیکم ڈے سوڈینٹس آج کی لیکچر میں ہم دیکھیں گے یوز کیسے کو کس طرح رائٹ کرتے ہیں اور یوز کیسے کو ہم جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کے کونٹریکس میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ یوز کیس کی جو ہے دیفنیشن کیا ہوتی ہے یوز کیس کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹوری ہوتی ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت جو ہے ہم کوئی گول حاصل کرنے کے لئے کسی سسٹم کو یوز کرتے ہیں جب کوئی ہم جو ہے وہ سسٹم یوز کرتے ہیں اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کوئی سپیسیفک جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا یا گول اچیو کرنا اس کو ہم یوز کیس کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ویڈیو رینٹ کے لینی ہے اور اس کا جو ہم نے جو پروسیجر اس کا اس کا جو سسٹم اس سسٹم سے گو تھو ہونا ہے کس طرح ہم نے جو ہے وہ جانا ہے اور اس ملک سے ہم نے جو ہے وڈیو لینی ہے کس طرح اس کے ساتھ بارگی نگ کرنی ہے سارا کچھ جو ہے یہ سارے کا سارا یوز کیس کہلائے گا ب burneded condemnation ہے کہ تین جو ہے آپ چیزیں وہ ہے تین جو ہے وہ ایکٹر ہوتے ہیں اس میں ایک ہوتا ہے ایکٹر ہوتے ہیں ایک سیسٹم ہوتا ہے کہ ایک میں پوروٹ ہوتا ہے ایک ہے کہ وہ کہی سیسٹم ہوتا ہے اور کوئ Liber t Pen ہیں کہ وہ اس کے ساتھ شب fazendo انترائقشن کر رہے ہم ایکٹر پر Judas system ہوگیا اور جو ہے وہ جو goal achieve کرنا ہوتا جیسے ہم نے video rent کرنی ہے تو اس میں joh video ہے کو rent کرنا current کرنا ورٹین کے لینا جو ہے یا جو ہے كلر رینڈ پر اس کو دینا ہے یہ اس کا goal ہے اور جو system use ہوا اور system isos system odor actor جو ہے کہ اس میں جو ہے وہ murder یا جو ہے جو ہے جو و fer interventions کی جو ہے وہ وہ optيرس کے اندر جو ہے یہ جو ہمارا case ہے رینڈ video کا اس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارابی ایکٹر رکھ ہوتے ہیں اور وہاں دور کاری جو ہوتے ہیں ایقشن اگرینٹس کیا ہے کہ جو راحت راحت وہ از سسن کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن ұس busca Is想 ile właśnie ویڈیو ماہ کامل ہو ر PKP ہے فہہ 1% م Hook مختلف ویڈیو مختلف ویڈیو جس کیا ویڈیو جانence ویڈیو جانleton جان ویڈیو اس کو دیرے ساتھا ہے تو یہ جو ہے اس لطل مثال ہوگی اب جو ہے وہ scenario's کو دیکھتے ہیں کہ scenario کیا ہوتا ہے کہ ایک specific sequence ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ترتیب سے ایک sequence ہو گیا of actions ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ ترتیب ہوتی ہے actions کی جو perform ہوتے ہیں اور interact ہوتے ہیں use case کے اندر مثال کے طور پہ ایک path ہے کسی بھی use case کے اندر جو ہے go through ہونے کا ایک path ہے وہ اس کی جو ہے مثال ہے مثال کے طور پر اس کو بھی آگئے مثال ہم کہتے ہیں ایک سنیری ہوئے کہ جو ویڈیو ہے وہ رنٹ کرنے کے لئے گیا اور وہاں پر جو ہے فرسٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلی بھی کوئی ویڈیو لئی بھی تھی جو کہ اوور ڈیو ہوگی اس کے پر آپ کو فائن ہے تو آپ پہلے وہ اوور ڈیو فائن پی کریں تو یہ ایک سنیری ہو گیا مثال کے طور پر دوسری ایک سنیری ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ فرسٹ رائم گیا اور اس نے جو ہے وہ جو ہے ویڈیو کہی کہ مجھے فلاں ویڈیو جو ہے وہ ریکوائر ہے کب انہوں نے سسٹم میں سے چیک کیا تو وہ سسٹم میں سے ایویلیبل نہیں تھی یا وہ جو ہے وہ الڈی جو ہے وہ رنٹ پہ گئی بھی تھی یہ ایک اور سنیریو کا تو یہ ڈیفرنٹ ہم سنیریو کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یوز کیس ہوتے ہیں وہ کلیکشن ہوتا ہے سکسس اور فیلیر سنیریوز کا جو کہ ڈسکرائب کرتے ہیں پرائمری ایکٹر کو اس سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لئے کو گول آصل کرنے کے لئے ٹھیک ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ سنیریوز ہیں ان کا ایک مجموعہ ہو گیا وہ فیلیر کے بھی سنیریوز ہو سکتے ہیں وہ سکسس کے بھی سنیریو ہو سکتے ہیں جو کہ بتاتے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر اس جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ کتنے پرائمری ایکٹر یوز ہوئے جو یوز کیس ہوتے ہیں وہ اوبجیکٹ اورینٹڈ کے طرح بلکل نہیں ہوتے یا ان سے تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اور پھر سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ object oriented کی طرح نہیں ہوتے تو پھر ہم اس کو object oriented analysis and design کے اندر کیوں جو ہے وہ اس کو study کر رہے ہیں کیوں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہے وہ سٹیپس ہوتے ہیں جو input کے اندر جو ہے design input کے اندر جو ہے وہ use ہوتے ہیں اور secondly جو use case ہوتے ہیں جو بڑا popular اور common قسم کے جو scenarios ہوتے ہیں اور thirdly جو یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ uml unified modeling language جو ہے اس کے relevant جو ہے وہ کچھ اس میں topics بھی ہوتے ہیں جیسے کہ use case diagram وغیرہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ use ہوتی ہیں تو ان جو ہے وہ تین چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم اس کو use case کو یہاں پہ ہم discuss کر رہے ہیں اب ہم جو ہے وہ use cases کی جو level کی بات کرتے ہیں یہ ایک بڑا common سا challenge ہے کہ کسی بھی useful جو ہے وہ goal level کے اوپر جو ہے وہ use case کو identify کرنا کہ ہم جو ہے وہ useful جو ہے وہ goal level پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ جو ہے وہ identify کرتے ہیں کسی use case کو یہ common سا challenge ہوتا ہے مثال کے طور پہ جو ہے ہمارے پاس یہ چار جو ہے وہ different levels آ رہے ہیں وہاں پہ ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ میں سے کون سا useful جو ہے وہ جو ہے وہ level ہے تو ان میں سے جو ہے وہ negotiate a supplier contract ہے ایک جو ہے وہ rent videos ہیں اور ایک جو ہے وہ login ہے ایک start up ہے اب ہمارا یہ question ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اس سے identify کریں گے کہ یہ use case ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے اس کا انصر یہ ہے کہ ایک تو یہ جو ہے یہ helpful نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ end up ہوں گے اس کا اس جو ہے وہ task کا کہ اس میں جو ہے management اور جو ہے وہ complexity جو problems بہتا تھا ہیں اور یہ جو فیڈ use case ہیں یہ ان کو ہم فیڈ use case کہتے ہیں جو کہ span اور جو ہے انٹرین اورسیشن کے پر جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ guidelines ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ ہم EPB جو ہے وہ use case levels کا ہم جو ہے وہ decide کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو EPB کیا ہوتی ہے EPB کیا ہوتی ہے کہ elementary business process ہوتے ہیں جو guidelines کے جو کہ focus کر رہے ہوتے ہیں cases کے اندر کے cases کے ہر level کے اوپر جو ہے وہ EP جو ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو task perform ہو رہی ہے کسی ایک person کی کسی ایک place کے اوپر اور ایک time کے اوپر جو کہ result ہوتا ہے کسی جو ہے وہ business event کا ٹھیک ہے اور وہ add کر رہی ہوتی ہے اس business کے اندر جو ہے وہ measurable ایسی جو ہے وہ value جو کہ measure کی جا سکے اور جو ہے وہ data اس کے اندر جو ہے وہ consistent state کے اندر جو ہے وہ جو ہے enter کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ EPB کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایسی task perform جو کہ ایک بندہ کو خاص specific جو ہے وہ person جو ہے وہ task perform کر رہا ہے کسی ایک specific place کے اوپر اور کسی ایک specific time کے اوپر جو ہے وہ کس کے ندیجہ میں کہ ایک business کو event ہوا اس کے ندیجہ میں اس نے جو ہے وہ اس نے کوئی task perform کی اور اس کا result کیا نکلا اس کا result یہ نکلا کہ اس نے اس business کے اندر جو ہے میوریبل جو value ہے میوریبل amount کے اندر جو ہے value اس کے اندر insert کی اور اس کے ندیجہ میں جو ہے وہ state کے اندر جو ہے وہ consistency جو information data جو ہے وہ enter ہوا تو اس کو ہم جو ہے وہ EPB کہتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے وہ EPB کے جو ہے وہ use case level کا ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ہم عام طور پہ جو ہے ہم apply کر سکتے ہیں یہاں پہ EPB کے لیے جو ہے ہم boss test جو ہے وہ apply کرتے ہیں بہت سے اس کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم جو ہے کہتے ہیں کہ boss کہتے ہیں what do you do all day آپ آپ نے سارے دن کیا کیا ہے تو جو ہے وہ reply آتا ہے کہ جی I logged in ٹھیک ہے کہ میں سارے دن جو ہے وہ login رہا ہوں تو کیا یہ جو ہے answer جو ہے وہ boss کو happy کرے گا کیا اس سے جو ہے جو ہے boss ہے وہ خوش ہوگا کہ اس نے واقعی کام کیا ہے تو یہ جو ہے آپ کہلیں کہ یہ EPB level ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو question ہے اور اس کے اس کے جو ہے وہ level پہ اگر جو ہے وہ satisfy ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ useful case ہوگا اگر وہ satisfy نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ useful case نہیں ہوگا جو EP EPB ہوتا ہے level وہ use case جو ہے وہ عام طور پہ بہت سارے جو ہیں steps کے اوپر جو ہے وہ محتمل ہوتے ہیں کسی ایک specific جو ہے وہ steps کے اوپر یا ایک یا دو steps کے اوپر نہیں ہوتے بلکہ بہت سارے جو steps ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے جو ہے وہ ان پہ وہ base کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ apply کرتے ہیں اس guidelines کو EBP کی guidelines کو کس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ یہ جو ہے وہ چار ہمارے پاس جو ہے ہم levels ہیں negotiate supplier contract ہے rent videos ہے login ہے اور start up ہے ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ model کریں گے use case کو لیکن refer کریں گے ہمارا جو focus ہوگا وہ ہمارا EBP level پر ہی ہمارا جو ہے وہ focus ہوگا ٹھیک ہے پچھلی example کے اندر جو ہے وہ ہم نے جب اس کو EBP کو apply کیا اس کے تو ہمارا جو ہے وہ سب سے important جو level تھا جو تھا وہ ہمارا جو ہے وہ negotiate supplier contract تھا کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ event ہو رہا ہے جس کے جس کے ذریعے جو ہے وہ کوئی valuable جو ہے وہ info جو ہے measurable جو ہے وہ سسٹم کے اندر انٹر ہو رہی ہے یا ایسی جو ہے وہ کچھ valuable information جو ہے وہ سسٹم کے اندر insert ہو رہی ہے تو یہ یہاں پہ ہو رہا ہے negotiate supplier contract کے اندر اب ہم بات کرتے ہیں use case diagrams کی تو UML ہوتا ہے unified modeling legman اس کے اندر جو ہے وہ use case diagrams استعمال ہوتی ہیں تو use case diagrams ہوتی ہیں وہ text ہوتے ہیں ہیں وہ جو ہے وہ diagrams نہیں ہوتی وہ جو ہے figures نہیں ہوتی وہ text ہوتے ہیں یہ ایسے text ہوتے ہیں جو کہ انیلائز کرتے ہیں writing effort کو اور یہ چیزیں draw نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جو short time کے اندر جو drawing ہوتی ہے use case diagram کی وہ کیا جو ہے وہ provide کر رہی ہوتی ہے کس context میں ہوتی ہے کہ وہ identify کر رہی ہوتی ہے use case کو ناموں کے ساتھ اور جو ہے وہ سیکنڈلی کیا کر رہی ہوتی ہے create کر رہی ہوتی ہے context diagram جو ہے وہ context diagram کے جو ہے وہ پرسپیکٹی میں جو ہے وہ چیزوں کو create کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے use case diagram جو ہے وہ میں نظر آ رہی ہے اس use case diagram کے اندر جو ہے جو actors ہیں وہ clerk customer اور administrator ہیں اور یہاں پہ جو process چل رہے ہیں اس میں video store information system ہے system کے اندر جو ہے وہ pay fines ہے rent items ہیں manage membership ہے login ہے manage inventory ہے manage users ہیں اور جو ہے جو ہے وہ actor جو ہے credit authentication services ہیں ٹھیک ہے جو اس use case diagram کے اندر جو clerk ہے جو clerk ہے وہ fine بھی لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے revideo وغیرہ جو rent ہو رہی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بھی وہ interact کر رہا ہوتا ہے اور جو ہے وہ manage membership بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس system کے اندر جو ہے وہ login بھی ہو رہا ہوتا ہے جو customer جو ہے actor ہے وہ pay fine کو بھی pay کر رہا ہوتا ہے وہ rent کے جو ہے وہ items کو بھی لے رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے وہ membership بھی hold کر رہا ہوتا ہے manage جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو administrator ہوتا ہے اس system کا وہ login کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے وہ inventory کو manage کر رہا ہوتا ہے اور وہ users کی management کر رہا ہوتا ہے کہ user جو اس system کے اندر ہوتے ہیں ان کی management کر رہا ہوتا ہے اور یہ pay fine اور جو rent رنٹ آئٹمز ہیں. یہ جو ہے یہ آثورائزہ سروس کے ذریعے یہ آثورائز ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ یوزکیس کی ڈائیگرام تھی. اب اس میں گائیڈ لائنز دیکھتے ہیں ہم یوزکیس ڈائیگرامز کے اندر. اس کے اندر کیا ہوتا ہے ? اس میں نے کہا کہ یہ کلرک ہے. کلرک جو ہے وہ رنٹ ویڈیو کرے گا. ویڈیو جو آئٹر ہوگا وہ کلیٹ کو آثورائزہ سروس کے ذریعے وہ آثورائز کرے گا. اب یہاں پہ پر فریفر جو اسٹا کے ایک پر استعمال میں ١ اور پر لوگوہ ایک پر ایک نکر ر fishes ہے ریڈ کر رکھنچے ہیں اسٹای پر رنڈ کر رہا چاہتے ہیں اسٹای پر نے اسٹای کے ان publi 10 سے فيگوہ کی جو کہ الٹرنیٹ نوٹیشن ہے یومن ایکٹرز کے لیے یوز ہوتی ہے ابھی ہم جو ہے وہ یوز کیس کے ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس نیکس جنریشن پی او ایس جو ہے وہ پوائنٹ آف سیلز جو ہے وہ ایک سسٹم ہے اور اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس تین جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ لیٹ سائٹ پہ یہ والا جو پورشن ہے یہ پرائمری جو ہے وہ ایکٹرز ہیں یہ جو پورشن نظر آ رہا ہے رائٹ سائٹ والا یہ سکنڈری جو ہے وہ سپورٹنگ جو ہے وہ ایکٹرز ہیں اور یہ جو ہیں وہ پروسیس ہیں پرائمری ایکٹرز کے اندر جو ہے کسٹومرز ہیں کیشئر ہیں مینیچر ہے جو ہے وہ ایکٹر سیلز ایکٹوٹی سسٹم ہے اور سسٹم ایڈمیسٹریٹر ہے اور جو سکنڈری ہے اس کے اندر جو ہے پیمنٹ آتھرزیشن سرویس ہے جو ہے وہ ٹیکس کلکولیٹر ہے اور جو ہے وہ اکٹنگ جو ہے وہ آکانٹنگ سسٹم ہے اور جو ہے وہ حسے سسٹم ہے۔۔ ٹھیک ہے جو پروسیسے ہیں سسٹم کے وہ پروسیس سیل ہے۔ وہ جو ہے وہ ہینڈل ریٹرنس ہے۔ کیشendobe ہے۔ انلائیز ایکٹیوٹی ہے۔ جو ہے منیج سیکیورٹی ہے۔ اور جو ہے وہ منیج جوزر وغیرہ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ جو کاسٹومرز ہوگا وہ انوال ہوگا جو ہے وہ پروسیس سیل کے ساتھ اور جو ہے وہ ہینڈل ریٹرنز کو جو ہے وہ کے ساتھ وہ لنک ہوگا جبکہ جو کیشئر ہوگا وہ پروسیس سیل کے ساتھ ہینڈل ریٹرن کے ساتھ اور جو ہے وہ کیشئن کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوگا اور کیشئن جو ہے وہ ایچ آر سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوگی اور اسی طرح جو پروسیس سیل ہے وہ پیمنٹ آتھرزیشن سروس کے ساتھ ٹیکس کلکولیٹر کے ساتھ اور جو اکاؤنٹنگ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہوگا جو منیجر ہوگا وہ جو ہے وہ پروسس سیلز کو بھی کے ساتھ بھی لنک ہوگا وہ جو ہے وہ ہینڈل ریٹرنز کو بھی جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوگا ٹھیک ہے جو ایکٹوٹی جو ہے وہ سسٹم ہوگا سیلز ایکٹوٹی سسٹم ہوگا وہ انیلائز کر رہا ہوگا ایکٹوٹی کو اور جو سسٹم ایمیسٹر ہوگا وہ منیج کر رہا ہوگا اس جو ہے وہ سسٹم کی سیکیورٹی کو اور یوزرز کو جو ہے وہ منیج کر رہا ہوگا اس کے اندر تو یہ جو ہے وہ جو ہے ہمیں اور یہ جو کمیونکیشن ہو رہی ہے جو لائنز ہیں یہ جو ہے وہ کمیونکیشن کو شہر کر رہی ہیں اور یہ جو ہے یہ سسٹم کی باؤنڈری ہے اور یہ جو ہے وہ ایکٹرز ہیں تو اس طرح ہم نے جو ہے وہ ایک اور جو ہے وہ ٹائپ دیکھ لی ایک اور جو ہے وہ ایکزمپل دیکھ لی ہم جو ریلیشنشپ دیکھتے ہیں اس دائیگرام کی کہ یہ سٹیپ کو انزرڈ کرنے کے لیے ایک یوز کیس سے دوسرے یوز کیس میں جو ہے وہ سٹیپس انزرڈ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ یوز کیے جاتا ہے ریلیشنشپ کو اور جو ہے یہ ایک ویلیوبل چیز ہوتی ہے جو کہ سٹیپس کو انکلوڈ کرنے کے وقت جو ہے وہ اکر ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ یوز کیس ہوتے ہیں وہ جو ریکنسی پر سیکویںس ہوتے ہیں جو ہے وہ بہت ساری ڈیفرنٹ جو ہے وہ کانٹیکس میں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ سیلر سیل ایسسٹنٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ٹیک کسٹمرز آٹرز لے رہا ہے اور اس کو وہ انکلوڈ کر رہا ہے آئڈنٹیٹی کسٹمر کے سیم جو ہے وہ سیل جو ہے وہ گوڈز ہیں فالٹی جو گوڈز ہیں اس کو جو ہے وہ ریٹرن کر رہا ہے اور اس کو بھی وہ انکلوڈ کر رہا ہے آئڈنٹیفائی جو ہے وہ کسٹمرز کے انتر تو یہ یوہی اس طرح یہ Rotationship ہے اور اس طرح جو یہ steps ہیں different جو کہ وہ ایک use case سے دوسرے use case کے تصمیل ایک use case ہو گیا کہ اس نے جو ہے وہ customers order لیا اور اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے انکلوڈ کر دیا identity custom کے اندر second جو use case ہے وہ اس نے جو ہے وہ return faulty goods جو ہیں وہ اس نے جو ہے انکلوڈ کر دیا identity custom کے اندر یہ دو different ہے ان کا ابس میں جو relationship ہے اس کو کو ہم اس میں study کرتے ہیں جو relationship ہوتی ہے use case diagram کے اندر یہ جو ہے وہ use case کا جو behavior ہوتا ہے جس پہ وہ base کر رہا ہوتا ہے اس کو modify کرنے کے لیے بھی اس کو order کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے مطلب یہ ایک بڑی valuable جو ہے وہ چیز ہو جائے گی جب جو ہے وہ ہم کوئی چیز add کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے وہ extra چیز add کرنا چاہ رہے ہیں اس use case کے اس flow کے اوپر جس کے اوپر وہ base کر رہا تھا اسی flow کے اندر ہی ہم جو ہے وہ کوئی چیز extra جو ہے وہ add کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ relationship کا ایک جو ہے وہ extra چیز رہے ہیں مثال کے طور پر مطلب یہاں پہ diagram ہے یہاں پہ sale assistant ہے تو وہ customer order لے رہا ہے اور order لینے کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ identity customer پہلے کہہ رہے ہیں تو ہم اس میں ایک چیز extend کر دیتے ہیں کہ اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ sell جو ہے وہ customer specific product تو جو customers کے specific products ہیں وہ بھی وہ جو ہے وہ sell کرنا شروع کر دے تو یہ ایک extra جیز کے اندر ہو گئی تو اب یہ جو relationship ہے وہ allow کرے گی اس feature کو اور جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ آ جائے گی اور ایک نیا feature اس میں add ہو جائے گا تو یہ بڑا جو ہے important جو ہے ہم alteration کی ایک example دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ایک system ہے جس میں جو ہے وہ actor جو ہے وہ customer customer ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا actor ہے وہ clerk ہے ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ check out ہوتا ہے کہ چیک out میں وہ payment اس میں ہو گئی manage user وغیرہ ہو گئی تو ہم اس میں بہت ساری چیزیں یہ جو یہ ہمارا ایک پاس flow بنا ہوا ہے جس پہ جو ہے یہ use case جو ہے وہ depend کر رہا ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس system کے اندر جو ہے وہ relationship ڈال دیتے ہیں اس میں کوئی چیزیں extra جو ہے اس کے اندر add کر دیتے ہیں جیسے ہم جو ہے وہ اس میں relationship add کر دی کہ وہ help کی ہے کہ وہ اس کو help out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے clerk ہے اس کے اس کے ساتھ جو ہے وہ actor ہے payment service کا وہ ہم اس کے اندر add کر دیتے ہیں تو ہم different چیزیںumuz ہے اس کے ندر ہم add کر دیتے ہیں تو ایڈ کرنے کے اوپر ان چیزوں کے اندر ہم ایڈ کر رہے ہیں جس کی بیس پہ وہ سارا فلو ہو رہا تھا وہ سارے کے سارا یوز کیس جو ہے پروسس کر رہا تھا اب اس کو ہم نے چینج کر دیا یا اس کے اندر آلٹریشن کر دی اس کے اندر تبدیلی کر دی تو یہ بھی جو ہے وہ ریلیشنشپ جو ہے وہ اس کا ایک فیچر ہوتا ہے جو کہ بڑا یوسفور